بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والدین کو نظر محبت سے دیکھنے کا کتنا عجر و سوا ملتا ہے کم ہی لوگ جانتے ہیں محترم ناظرین وہ کونسی بیٹی ہوگی جس کی شادی ہوئی ہو اور وہ واپس اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے اپنے میکار نہ جائے سبھی بیٹیاں آتی ہیں سبھی بچیاں آتی ہیں مگر نیت کیا ہوتی ہے جی بس میں امی سے ملنے جا رہی ہوں میں ابو سے ملنے جا رہی ہوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ نیت نہیں ہوتی کہ اس عمل سے بھی اللہ تعالی راضی ہوں گے حدیث پاک میں آتا ہے جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت کر لے کہ میں اپنے باپ سے ملنے جا رہی ہوں اور خاون سے اجازت لے کر جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے تو اللہ تعالی ہر قدم پر اس کو سو نیکی عطا فرما دیتے ہیں سو گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں سو درجے بلند کر دیتے ہیں اب بتائیے ایک عورت ایک بیٹی جو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے اس نیت سے آ رہی ہے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر قدم اٹھانے پر اسے سو نیکیاں ملیں گی سو گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں سو درجے بلند کر دیے جائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیٹی ماں باپ کے گھر آئی اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی محبت کی نظر ڈالی جو ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حاجیہ عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار حج یا عمرہ کا ثواب عطا کیا جائے گا یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی اس لئے ہم ان کے عجر و ثواب سے محروم رہ جاتی ہیں سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنی بھی نیکی کر لیں اور ان کی جتنی بھی خدمت کر لیں کبھی بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان پر کوئی احسان کیا ہے ماں باپ جب بیمار یا بوڑے ہو جائیں اس وقت ان کی خدمت کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر آج ہم اپنے بیمار یا بوڑے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اس کی برکت سے کل جب ہم بیمار یا بوڑے ہوں گے تو ہمیں بھی اپنے بڑھاپے میں ایسی اولاد ملے گی جو ہماری خدمت کرے گی ہمیں فائدہ پہنچائے گی ورنہ اگر آج ہم اپنے بوڑے ماں باپ کو تکلیف پہنچائیں گے تو اس کے بدلہ میں اللہ تعالی ہمیں بھی آگے ایسی اولاد دیں گے جو ہماری خدمت نہیں کرے گی اور ہمیں تکلیف اور نقصان پہنچائے گی آج ہم اپنے ماں باپ کو ایک روپیہ دینا پسند نہیں کرتے جبکہ ہمارے ماں باپ نے اپنے مال اور اپنے روپیہ پیسہ سے ہمیں کھلا پلا کر اور پہنا کر بڑھا کیا اور ہمارے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کیا آج ہمارے ماں باپ ہم سے کوئی بات ایک دو مرتبہ بھی معلوم کر لیں تو ہم ان پر غصہ کرتے ہیں اور ان سے بات نہیں کرتے جبکہ چھوٹا ہونے کے زمانے میں ہم اپنے ماں باپ سے ایک بات کو کئی کئی مرتبہ پوچھتے اور معلوم کرتے تھے اور ہمارے ماں باپ ہمیں بار بار پیار سے اس کو بتا دیتے تھے اور ہماری یہ ساری حرکتیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی اور ظلم ہیں اور ظلم نائنصافی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کے ہاتھوں سے نائنصافی اور ظلم کا بدلہ دلواتے ہیں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا اور ان کے خدمت کرنے والا اور ان کا کہنا ماننے والا اور ان کا عدب کرنے والا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے ان کو تکلیف پہنچانے والا ان پر غصہ کرنے والا ان کی بے عدبی اور گستاخی کرنے والا نہ بنائے آمین ہم سب کے ماں باپ جن کو والدین اور امی ابو بھی کہا جاتا ہے ان کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے بلکہ اللہ میاں کے بعد والدین ہی کا درجہ اور متبہ ہے کیونکہ ہمارے ماں باپ ہی نے ہمیں کھلا پلا کر اور پال کر بڑا کیا ہے جب ہمیں خود کھانا نہیں آتا تھا پینا نہیں آتا تھا ہمیں ہمارے ماں باپ ہی کھلاتے پلاتے تھے اگر وہ ہمیں اس وقت نہ کھلاتے تو پلاتے تو آج ہم بڑے ہو کر خود کھانے پینے والے نہ ہوتے پتہ نہیں کس طرح بھوکے پیاسے اب تک مر چکے ہوتے ہم آپ تک جو زندہ ہیں یہ سب ہمارے ماں باپ کی محنت اور قربانی کی برکت ہے ہم جب چھوٹے تھے تو پشاپ پخانا بھی ہم کو کرنا نہیں آتا تھا ہمارے ماں باپ نے ہمیں پشاپ پخانا کرنا سکھایا پشاپ پخانا جیسی گندی چیز سے ہمیں پاک اور صاف رکھا جب ہمیں نہانا دھونا نہیں آتا تھا اس وقت ہمارے ماں باپ ہمیں نہلاتے تھے جس کی وجہ سے آج ہم صاف سترے اور صحت مند نظر آتے ہیں ورنہ معلوم نہیں آج ہمارا کیا حال ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ ہم پشاپ پخانا کی گندگی اور بدحق بو میں ہی سڑ کر مر جاتے اور ہمارے بدن میں کیڑے پڑ جاتے یہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے جس کا ہمیں پوری زندگی حق ادا نہیں کر سکتے اسی طرح ہمیں کسی بھی نقصان اور فائدہ پہنچانے والے چیز کا پتا نہیں تھا کہ کس چیز سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے اگر ہمارے ماں باپ ہمیں نقصان کی چیزوں کا پتا نہ بتاتے اور ہمیں نقصان کی چیزوں سے نہ بچاتے تو آج نہ جانے ہماری کیا حالت ہوتی جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اپنے گھر کا پتا نہیں تھا اگر ہمارے ماں باپ ہمیں اپنے ساتھ نہ رکھتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں اور گم ہو جاتے اور کوئی ہمیں پکڑ کر نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرتا ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا ہماری آنکھیں پھوڑ دیتا ہمیں اپہج بنا کر ہمارے سے بھیک منگوانے کا کام لیتا یا کوئی ہمیں پکڑ کر کسی کے ہاتھ بیچ دیتا اور نہ جانے ہمیں کیا کیا تکلیفیں اور عذیتیں دی جاتی اسی طرح ہمیں بولنا اور چلنا پھرنا نہیں آتا تھا ہمارے ماں باپ نے ہمیں بولنا اور چلنا پھرنا سکھایا جس کی وجہ سے آج ہم دوسروں سے بات چیت کر سکتے ہیں آج ہم اپنے پاؤں سے چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اور چل پھر کر اپنے کام کاج کر سکتے ہیں اگر چھوٹے ہونے کے وقت ہم بیمار ہو جاتے یا کوئی تکلیف پہنچتی اور اپنے زبان بھی نہیں ہلا سکتے ہمیں کیا تکلیف پہنچی ہے اور ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور پرابلم ہے اس وقت بھی ہمارے ماں باپ ہی ہمیں حکیم اور ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ہمارا علاج کرواتے تھے ہمیں وقت پر دوا کھلاتے تھے اور جس چیز کی کھانے پینے سے حکیم اور ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا وہ چیز ہمیں کھانے نہیں دیتے تھے اور بیماری کے وقت فائدہ والی چیزیں لا لا کر ہمیں کھلاتے تھے جس کی وجہ سے آج ہم تندرست اور صحیح سلامت ہیں اگر ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ یہ محبت والا معاملہ نہ کرتے تو شاید ہم بیماری اور تکلیف میں پڑے پڑے روتے پیٹے گل سڑ جاتے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا ہمارے ماں باپ نے ہمیں لکھنے اور پڑھنے کے لیے ایک طرح طرح کی کوششیں کی ہمیں پڑھانے کے لیے پیسے خرچ کیے کتابیں لا کر دیں ہمیں مدرسہ اور سکول تک پہنچانے میں محنت کی ہمیں شیطان پڑھنے لکھنے سے رکھتا تھا اور ہمیں ان پڑھ اور جاہل رکھوانا چاہتا تھا ہمارے ماں باپ نے ہمیں شیطان سے بچایا اسی طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہ جانے کتنی نقصان کی چیزوں سے بچایا اس طرح کہ وہ سب چیزیں وہ سب کام جو ہمیں چھوٹا ہونے کے وقت بلکل بھی نہیں آتے تھے وہ سب ہمارے ماں باپ نے ہم کو سکھلا دیئے اور بتلا دیئے ان سب سے پتا چلا کہ ہمارے ماں باپ کے ہم پر بہت بڑے احسان ہیں اور ہم آج جو کچھ بھی ہیں وہ سب اپنے ماں باپ کی محنتوں کی وجہ سے ہیں اس لئے ہمیں اپنے باپ کی جتنی بھی ہو سکے خدمت کرنی چاہیے ان کے آرام و سکون کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ان کو کسی بھی قسم کی اور کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں ان کو لمبی عمر اور صحت کے ساتھ خاتمہ ایمان پر فرمائے اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے آمین آمین